ایسے مریضیں ہوتی ہیں جن کو صبح اڑتے ساری چھنکیں بہت آتی ہیں اور نزلہ شروع ہو جاتا ہے فلو شروع ہو جاتا ہے آنکھوں سے پانی ناک سے پانی پانی والی کیفیت زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگلا سوال ہے سر میرے گھر میں چار افراد کو الرجی ہے زکام اور بلغم بہت آتی ہے میڈیسان بھی بہت کھائی ہے وقتی طور پر فیدہ ہو جاتا ہے پھر ہے ویسے ہو جاتا ہے اس کا کوئی علاج بتا دیں پلیز یہ عموماً ڈسٹ الرجی کے کیسز اس طرح کی ہوتے ہیں یا ایسے مریضیں ہوتے ہیں جن کو صبح اڑتے ساری چھنکیں بہت آتی ہیں اور نزلہ شروع ہو جاتا ہے فلو شروع ہو جاتا ہے آنکھوں سے پانی ناک سے پانی پانی والی کیفیت زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گوشت کا استعمال زیادہ کریں گوشت میں کیمہ کباب کڑائی کورما اس طرح یہ چیزیں استعمال کریں جس طرح آپ کو پسند دینا اس طرح استعمال کریں ایک تو گوشت مفید ہے دوسرا کالے چنے کا سالن کالے چنے کا سالن بنا کر بہترین قرارہ سالن بنے اور لکمے کے ساتھ زیادہ مقدار میں کالے چنے کا سالن کھایا جائے اور اس کے علاوہ چنے کی دال چنے کی دال سے بھی فیدہ ہوگا اور فروٹ میں سے کشمش بادام یہ مسلسل استعمال کیا جائیں اور کعوہ جات میں سے بہترین جو کعوہ ہے وہی ہمارا مشہور جو کعوہ ہے جو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں لونگ دارچینی چائے کی پتی کا کعوہ ایک کپ پانی کے اندر تین عدد لونگ انگلی کے دو پوروں کے برابر تقریباً ٹکڑی یہ دارچینی کی اور چائے کی پتی ہس بے ضرورت یہ دن میں دو یا تین مرتبہ یہ کعوہ استعمال کیا جائے اس کا بہت جلد فیدہ ہوگا بہت جلدی ریزلٹ ملے گا آپ کو لیکن ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہیں جن سے یہ مرض ختم نہیں ہوتا جیسے اس بھائی نے کہا ہے کہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں تو فیدہ رہتا ہے جو ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جائے ممکن ہے کہ آپ نے میرے فارمولے سے بھی زیادہ اچھی میڈیسن استعمال کی ہوگی لیکن میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں آپ اس کو ذرا فالو کیجئے گا وہ کیا ہے ہر وہ چیز جس کے اندر دودھ شامل ہے اس کو پیچھے کر دیں دودھ والی چیزیں تھنڈی چیزیں کولڈ رینکس کسی طرح کی بوتل آپ نے نہیں استعمال کرنی تھنڈا پانی تک نہیں استعمال کرنا دودھ والی چیزیں لسی ٹائپ کی چیزیں یہ بالکل بند کر دیں پھر دیکھنا کہ آپ کا علاج کتنا آسانی سے آگے بڑھے گا کیونکہ جب بھی کوئی تھنڈی چیز تھنڈے آبو ہوا میں تھنڈے محول میں رہیں گے تو میڈیسن بھی کھائیں گے تو جسم کی حرارت پہلے ٹوٹی ٹوٹی سی ہے قوت مدافت پہلے گری گری سی ہے وہ پوری نہیں ہونی ہے تو ایسی اس مرض کے علاج میں تھنڈی چیزوں سے ایک دفعہ پرہیز کرنا پڑے گا تھنڈے محول سے نکلنا پڑے گا اسی والا کمرہ بالکل نہیں استعمال کرنا اور تھنڈی ہوا کی طرف نہیں چلنا اپنے آپ کو کور کریں اگر مرسیکل پا رہے ہیں تو ہیلمٹ لگا کے رکھیں کوئی گلاوز وغیرہ پہنے ہاتھوں پر مراد جا کے تھنڈیم ہور سے بچیں اور پھر دیکھنا اس کا کتنا اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ انڈے کی زردی وہ بھی فیدہ کرتی ہے کڑی پکوڑے کا سالن اس سے بھی فیدہ ہوتا ہے بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال سے اس مرض کا علاج غزہ کے ساتھ بھی ممکن ہے انشاءاللہ